پرائی منسٹر انوارو لکھ کاکڑ صاحب پہنچے لنگز یونیورسٹی اور وہاں ان کو کرنا پڑ گیا سامنا سٹوڈنٹس کے سخت سوالوں کا وہ سوال کیا تھے اور ان کی تفصیلات کیا ہیں آپ کو بتائیں گے ابھی ویسے سوشل میڈیا پر وائرل ہیں I'm sure کہ لوگوں نے وہ چھوٹے چھوٹے کلپس جو ہیں سوالوں والے کلپس ٹوٹے دیکھیں ہوں گے جس کے اندر وہ سٹوڈنٹ کہہ رہا ہے کہ جی آپ پچاس منٹ لیٹ ہیں یہ وہی یونیورسٹیز ہیں وہی ہم سارے سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ہم نے بھی سٹوڈنٹ لائف گزاری ہے ہم دو دو گھنٹے سنگرز کا ویٹ کر لیتے ہیں اگر کانچرٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی اس طریقے کی ہائے پروفائل شخصیت آ رہی ہوگی تو اس کو ہم نے ضرور سوال کرنا ہے کہ جی آپ دیر سے آئیں ایسا کیسے افکت ہے آپ دیر سے آئیں اچھا انہوں نے اپنے تمام سوالات کے جواب دیئے ہیں ان کو ٹین آوٹ آف ٹین دینے چاہیے کہ انہوں نے سٹوڈنٹس سے انٹریکشن کیا لوگوں کے بیچ میں آکے بیٹھے میں سمجھتا ہوں یہ ہر سیاستدان کے بس کی بات نہیں ہوتی اور اب آنے والے ٹائم میں یہ چیز عام ہوگی مزید جو بھی وزیراعظم بنے بھلے نون لیگ سے ہو بھلے کسی اور جماعت سے ہو ان لوگوں کو یہ روایت قائم کرنی پڑے گی یونیورسٹیز میں جا کے یا یوت کے ساتھ انٹریکشن کر کے یہ چیزیں اب برقرار رکھنی پڑیں گی بہرحال ہم آتے ہیں انوارل کاکر صاحب کے اوپر ہمارے کیر ٹیکر پی ایم کے اوپر واپس انہوں نے بتا دیا کہ جی میں کابینہ کی میٹنگ تھی اور اس وجہ سے میں لیٹ ہوا ہوں اچھا ہمیں ایک یہ چیز نہیں بولنی چاہیے یہ وہی کنٹری کے اندر ہم رہ رہے ہیں جہاں پہ سیکیورٹی ایشوز ہیں ہمارے ہی ملک کے اندر ہماری ایکس پی ایم کو مارا گیا ہمارے ملک کے اندر ہمارے ایک اور ایکس پی ایم تھے جن کے اوپر ایک قتل مرڈر اٹیمٹ بھی کیا گیا تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میرا خیال میں اب کچھ چیزیں بتانے کی ہوتی ہیں کچھ چیزیں نہیں بتانے کی ہوتی ہیں تو وہ ان کے پچاس منٹ لیٹ والی جو چیز ہے اس کو انہوں نے ایکسپلین بھی کر دیا ہے تو میرا خیال میں اب اس کو اتنا زیادہ ہائپ دینا وہ ایک بات ذرا ٹھیک نہیں ہے خیر سوشل میڈیا ہے لوگ کرتے جاتے ہیں شیئر آدھی بات دیکھتے ہیں آدھی میں خوش ہوتے ہیں اور جہاں پر اس طریقے کا کوئی کاؤنٹر کوئی آرگومنٹ آرہا ہوگا یا کوئی کاؤنٹر اٹیک ہو رہا ہوگا اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اوہ لڑکے نے پرائی منسٹر صاحب سے سوال پوچھ لیا بہت اچھی بات ہے سوال پوچھنا میں وہ سٹوڈنٹ کی اس چیز کو بہت زیادہ اچھا سمجھتا ہوں انہوں نے سوال پوچھا بڑی بات ہے ٹھیک ہے لوگ نہیں پوچھتے بہت سے خاموش بیٹھ رہتے ہیں آج کل موبائل کے اندر گزے رہتے ہیں یہ ایک اچھا ٹرنڈ ہے سوال پوچھنا چاہیے جو لوگ نہیں بھی پوچھتے ہیں ان کو بھی میں کہتا ہوں دماغ چلانا بلکل فری ہے تھوڑا سا استعمال کریں اور سوال پوچھیں اچھا اب سوال میں اور چسکا سوال میں نہ ذرا فرق ہوتا ہے تو جو لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں بس اس چیز کا ذرا خیال رکھا کریں جیسے کہا جاتا ہے کہ مزاق اور بدتمیزی کے بیچ میں بڑی پتلی سی ایک لکیر ہوتی ہے اسی طریقے سے سوال اور چسکا سوال کے بیچ میں بھی چھوٹی پتلی سی لکیر ہوتی ہے تو بہرحال اس جو سیشن پورا ہوا ہے علمز کے اندر اور جس طریقے سے انہوں نے ایلیکشن کیا ہے سٹوڈنٹس کے ساتھ میں تو مطلب سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہی پوزیٹیف سائن ہے اور آنے والے دنوں میں اب ایلیکشن کب ہوتے ہیں یہ تو ابھی آنے والا ٹائم بتائے گا جیسے نیوز میں دکھائے جارہے ساری اناؤنسمنٹس ہو چکی ہیں تو ہم شیر اب آنے والے ٹائم میں ایلیکشن جلدی ہی ہوں گے ویڈیو پسند آئے چینل کو سبسٹرائب کیجئے لائک کرنا چاہیں لائک کیجئے اللہ پاکستان کا ہمیں ناصر رہے